اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد واجعل احقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنکا سلطان النصیر سورہ مبارکہ بقرہ آیاء کریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ خلافت و خلقت انسان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے اصل مقصود انسان کو انسان کی خلقت سمجھانا ہے اور انسان کو انسان کی خلافت بتانا ہے اور پھر خلقت و خلافت سے متعلقہ امور سے انسان کو آگاہ کرنا ہے اور انسان کے لیے جو معرفت ضروری قرار دی گئی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت و خلافت کا ارادہ کیا تو ملائکہ کو آگاہ کیا ملائکہ نے اس ارادہ پر اعتراض کیا کہ جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے یا جس کی خلقت ہونے جا رہی ہے یہ زمین میں فساد کرے گا اور صف کے دماغ کرے گا خون بہائے گا جبکہ ہم اللہ کی ذات کی حمد کرتے ہیں تصویح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس آیے کریمہ میں زیادہ ترباس متمرکز ہوئی ہے انسان کی خلافت کے اوپر اور خلقت سرے سے اس باس میں نظرانداز کر دی گئی ہے جبکہ اصل مہور خلقت انسان ہے کہ انسان کی خلقت زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے قرار دی ہے اور اس خلقت کی جو ترتیب یا اس خلقت کا مقام ذکر کیا ہے وہ خلف میں ہے چونکہ خلقت انسان خلف میں واقع ہو رہی ہے اس لیے یہ خلیفہ ہے انسان نہ کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے یا خلیفہ کوئی اصل موضوع ہے اور اس اصل موضوع خلافت کے لیے باقی امور ذکر کیے جا رہے ہیں مقصود یہ تھا کہ انسان کو زمین پر اللہ نے خلق کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے ملائکہ کو آگاہ کیا اور یہ انسان چونکہ خلف میں یا خلف میں خلق ہو رہا تھا اس وجہ سے خلیفہ عنوان قرار دیا ہے اس کو اور یہ چیز باعث بنی ہے کہ ساری باس خلافت کی طرف منتقل ہو گئی ہے خلقت سے اور پھر خلافت میں یہ باس ہے کہ یہ خلافت کس کی ہے آیا انسان پہلے سے موجود کسی دیگر مخلوق کا خلیفہ ہے اس کے خلف میں آیا ہے یا انسان اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کے خلف میں آیا ہے اور پھر خلیفہ کو تبدیل کر دیا گیا ترجمہ نائب میں کہ انسان نائب ہے یا جانشین ہے اللہ تبارک بتا لگا چونکہ خلیفہ کا ایک معنی یا خلف سے آنے والے کا ایک مصداق وہ ہوتا ہے جو خلف سے آ کر پہلے مستخلف کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اس کی جگہ لے لیتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں یا اس کو خلف کہتے ہیں جو پہلے کی جگہ آ کر لے لے ہر خلف ایسا نہیں ہے جو خلف سے آئے وہ خلیفہ ہے آ کر مستخلف کی جگہ لے یا نہ لے یہی کہ خلف میں آیا ہے یہ خلیفہ ہے مثلاً ایک شخص پہلے کھڑا ہوا ہے دوسرا اس کے بعد آ کے کھڑا ہو گیا ہے اس کی جگہ نہیں کھڑا ہوا پہلے اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے دوسرا بھی اس کے بعد آ کے تو یہ جو دوسرا آیا ہے یہ بعد میں چونکہ آیا ہے اس وجہ سے خلف ہے یہ یا جیسے آباں ہیں سلف کہلاتے ہیں اور ان کی جگہ پر اولاد جب آتی ہے تو وہ اخلاف کہلاتے ہیں وہ یوں نہیں ہیں کہ آباں کی جگہ پر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پر آتے ہیں آباں اپنی جگہ پر ہیں لیکن بعد میں آنے کی وجہ سے ان کو خلف کہتے ہیں اصل وجہ تسمیہ خلیفہ کا بعد میں آنا ہے یا خلف سے آنا ہے پیچھے سے آنا ہے دوسرے نوبت پر آنا ہے پہلے کوئی اور ہو بعد میں آنے سے یہ خلف کہلاتا ہے اسی طرح حکمران ہیں اگر ایک حکمران کے بعد دوسرا حکمران آئے تو یہ بعد میں آنے والا خلف بعد میں آنے کی وجہ سے خلف و خلیفہ ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آنے والا آ کر پہلی کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے چونکہ وہ پہلا جگہ خالی کر گیا ہے اور یہ اس کی جگہ پر آیا ہے لہذا یہ قائم مقام ہونا یہ خلیفہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ مسادی کے خلیفہ میں سے ہے ترجمہ نہیں ہے خلیفہ کا قائم مقام ہونا قائم مقام بعض اوقات خلف سے آنے والے قائم مقام بھی ہوتے ہیں ہر خلف میں آنے والا قائم مقام نہیں ہوتا یعنی کسی قائم مقام سے مراد قائم مقام ہو یعنی دوسرے کے پہلے کی جگہ پر کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا اپنی جگہ پر قائم مقام تو سب ہوتے ہیں یعنی اپنی جگہ پر سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن جو دوسروں کی جگہ یا دوسروں کی جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں انہیں قائم مقام کہتے ہیں یہ خلف سے اگر آئیں تو اور یہ خلف قرآن کریم نے صرف اس آیہ میں ذکر نہیں کیا انسان کی خلافت کا بلکہ متعدد آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلافت کا ذکر کیا ہے جن کی طرف چاندے کی طرف اشارہ کیا تھا چاند آیات اور مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمیں قرآن کے دید سے واضح ہو جائے چونکہ اس موضوع میں گفتگو اتنی ہے کہ قرآنی مطلب اس میں گم ہو گیا ہے تفاصیر میں علماء نے اور مسالک نے مذاہب نے محققین نے اس قدر اس موضوع پر زیادہ قسرت سے بحث کی ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے یہ بیچ میں مطلب گم ہو گیا ہے دور کا سرہ ہم صرف قرآن پر اقتفا کریں گے اور اقوال چھوڑ دیتے ہیں کسی اور موضوع کے لیے کہ اقوال کا وہاں جائزہ لیا جائے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے متعدد آیات میں کہ ہم اور خلافت بھی زمین کے خلافت مراد ہے چونکہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مقید کیا ہے خلافت کو انی جعئلن فی الارض خلیفہ کہ زمین کو مقدم کیا ہے ذرفیت زمین کو خلیفہ پر مقدم کیا ہے پھر ایمانہ کہ یہ خصوص زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہے اور یہ زمین کی خلافت صرف اس ایک آیت میں نہیں ہے جیسا پہلے بیان کیا ہے سورہ سعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے زمین کے لیے یا دعود و انہ جعلنہ کا خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق اور صرف یوں نہیں ہے کہ خلافت فی الارض دعود کی ذکر کیا ہے بلکہ پورا ماجرہ بھی ذکر کیا ہے کہ دعود اس خلافت تک کیسے پہنچے ہیں اور کس کے خلف میں دعود کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے یا زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے یہ مکمل داستان قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے متعدد آیات میں لیکن ان کی خلافت کا ذکر سورہ سعد آیات چھبیس میں ہے اور اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی دوسری قوم کی جگہ پر ان کے خلاف میں آنے کا ذکر کیا ہے جیسے قوم آد کو قوم نوح کا خلیفہ قرآن کریم نے قرار دیا ہے اور پھر سورہ یونس میں قوم سمود کو قوم آد کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو ان کا خلیفہ بنایا گیا ہے اور اسی طرح سورہ مبارکہ فاطر میں اور سورہ آراف میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ قرار دیا ہے اور انہی میں سے ایک آیہ کریمہ ہے سورہ نمل کی جو شاید اس باس کو سمجھنے میں زیادہ مؤثر ہے سورہ نمل کی آیہ باٹھ ساٹھ میں یہ اللہ تبارک وطالہ کا فرمان ہے اللہ تبارک وطالہ نے یہاں پر اس سورہ نمل کی آیت میں اصل توحید کو موضوع قرار دیا ہے اللہ تبارک وطالہ کی علوہیت کو آلہیت کو اور اللہ تبارک وطالہ کی معبودیت کو ذکر کیا ہے اور باس خلافت میں عموماً جو پہلو نظرانداز ہو جاتا ہے وہ یہی ہے اللہ تبارک وطالہ کی ذات و اللہ تبارک وطالہ کی علوہیت گم ہو جاتی ہے باس خلافت میں جانشینی میں یعنی اس قدر جانشین کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ جس کا جانشین بنا رہے ہیں اسے بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں کہ وہ کیا ہستی ہے یا اس نے اپنے لئے کیا خصوصیات بیان کی ہیں یہ ایک پورا سیاق ہے اللہ تبارک وطالہ نے ذکر فرمایا ہے ام من خلق السماوات والارد وانزل لکم من السماع ماء فانبتنا بهی حدائق ذات بہجت ماکان لکم انتم بیتو شجرہا سورہ نمل آیہ 60 میں ہے یعنی یہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تمہارے لئے خلق کیا ہے آسمان سے سما سے پانی اتارا ہے اور اس میں فانبتنا بهی حدائقہ اس میں باغات اگائیں ہیں درخت اگائیں ہیں ذات بہجتن یہ سب کچھ ما کان لکم انتم بیتو شجرہا آپ ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے تھے آپ نہیں تھے ایسے کہ زمین سے کچھ اگا سکتے یہ اللہ نے اگایا ہے اور اس کے بعد ہے اَا اِلَاہٌ مَا اَلَّاہِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ مانوں گے بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدِلُونَ پھر یہی سیاق جاری ہے اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارَ وَجَعْلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارَ وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا یا کون ہے جس نے اَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارَ زمین کو قرار قرارگاہ مستقر تمہاری آرامگاہ یا سکون کے جگہ کس نے بنایا ہے وَجَعْلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارَ سمین کے اندر دریا اور نہریں کس نے جاری کی ہیں وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَا پہاڑ کس نے بنائی ہیں وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اور دو دریاؤں کے درمیان جو حدیں بنائی ہیں وہ کس نے بنائی ہیں اَلَحٌ مَعَلَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے بَلْ اَكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت نہیں جانتے پھر تیسری چیز تیسرا پیرا شروع ہوتا ہے اَمَّا يُجِبُ الْمُزْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ یعنی کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا کون ہے جس نے زمین سے سبزہ اگایا باغات اگائے کون ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یا اللہ نے کیا ہے پھر دوسرا پیرا شروع ہوتا ہے کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے استقرار کی جگہ بنایا کون ہے جس نے اس میں انہار چلائیں نہریں اور دریا بہائے کون ہے جس نے پہاڑ بنائے کون ہے جس نے نہروں کے درمیان دریاؤں کے درمیان حاجز بنایا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے اور پھر ہے اب تم اپنے اندر دیکھو اَمَّنْ يُجِبُ الْمُزْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّو اور پھر یہ بتاؤ کہ کون ہے جو مزدر کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے مزدر پریشان حال آدمی جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو کون دور کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تمہیں زمین پہ خلیفہ بناتا ہے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ بناتا ہے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کون بناتا ہے تمہیں یعنی تمہیں خلف میں دوسروں کے بعد تمہیں کون لے کر آتا ہے تم سے پہلے دوسرے تھے اب تمہیں زمین پر کون آ کر ان کے خلف میں آباد کرتا ہے اَلَحٌ مَعَلَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ خُب یہ خلافت اب عمومیت اختیار کر گئی ہے یہاں پر یوں نہیں ہے کہ قوم نوح کے بعد ایک قوم کو اس قوم کا خلیفہ بنایا یا قوم عاد کو قوم نوح کا یا قوم سمود کو قوم عاد کا خلیفہ بنایا بلکہ انسان کو خطاب ہے کہ تم سب کو کس نے خلیفہ بنایا زمین کس نے بنایا آسمان کس نے بنایا پانی کون اتارتا ہے نبات کون اگاتا ہے نہریں کون جاری کرتا ہے پریشان حال لوگوں کی پکار کون سنتا ہے ان کی پریشانیاں کون دور کرتا ہے اور یجعالو کم اور تم کو خلفہ عرض کا کون بناتا ہے خلفہ العرض کون بناتا ہے وہی ہے جس نے باقیوں کو خلفہ العرض بنایا تم سب کو خلفہ بنا رہا ہے یہ خلافت عمومی ہے یہاں مختص نہیں ہے نہ فرد کی خلافت کا ذکر ہے نہ کسی خاص قوم کی خلافت کا ذکر ہے نہ ہی کسی نسل کا خاص معین نسل کی خلافت کا ذکر ہے تم سب کو یعنی تمام انسانوں کو خلیفہ کون بناتا ہے خلیفہ یعنی خلف میں زمین پر دوسروں کے بعد خلف خلیفہ کا مطلب دوسروں کے بعد پہلوں کے بعد اولین کے بعد گزشتگان کے بعد تمہیں کون لاتا ہے ان کی جگہ پر ان کے خلف میں کون لاتا ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہے اور اس طرح یہ سیاق جاری ہے اس کے اندر یعنی ایک توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوہیت و آلہیت پر یہ استدلال ہے یہ ایک فلسفی استدلال ہے کہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے خب اب یہاں یہ استدلال سب کے لئے ہے یعنی کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا ملائکہ کی طرح کہ ہمیں تو نہیں بنایا آپ نے خلیفہ یہ جن کو بنایا ہے یہ تو ان کے لئے آپ الہ ثابت ہوتے ہیں ہمیں تو خلیفہ نہیں بنایا بسورت عموم ذکر کیا ہے کہ یہ خلافت سب کے لئے ہے عمومیت رکھتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خلافت کے باب میں فرمائے کہ یہ عامر خلافت ماضی کا قصہ نہیں ہے عموماً اس باز میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیاتیس کے زیل میں جب باز کی جاتی ہے یا کی گئی ہے وہ سب باس ماضی کی باس ہے یعنی ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فعل انجام دیا ہے ملائکہ کو آگاہ کیا ہے متوجہ کیا ہے اور پھر ایک دفعہ تاریخ میں ایک معین دن میں ایک معین وقت میں اعلان کر کہ خلیفہ یعنی انسان کو خلیفہ بنا دیا ہے اور پھر اس کے بعد اب وہی ماضی کی بنائی خلافت وہ جاری ہے یا اس کے اوپر باس جاری ہے یا اس کے اوپر فہم و تعلیم و تعلم جاری ہے بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو ایک مسلسل عمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے خلقت ایک مسلسل عمر ہے نہ کہ ایک دفعہ ایک وقوع ہو چکا ہے تمام چیزیں خلق ہو چکی ہیں اب وہ مخلوق جاری ہے اپنا وجود ان کا بلکہ اللہ نے نظام بنایا ہے خلقت کا مستمر اور دائماً اس میں خلقت ہو رہی ہے اس عمر واحد سے جو خلقت کا آغاز ہوا ہے پھر اس میں وقفہ نہیں ہے کسی جگہ پر یعنی خالق ہونا رک نہیں گیا خالق ہونا تسلسل کے ساتھ جاری ہے ہر لمحہ اور ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت انجام پا رہی ہے لیکن نہ جزئی ارادوں سے اور نہ ہی حادث ارادوں سے کہ آج کے حالات دیکھ کر ایک ضرورت پیش آئی اور آج ایک چیز بنا دی بلکہ نظام خلقت اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے کہ اس کے اندر تسلسل کے ساتھ ایک ارادہ ازلی کے ساتھ یہ خلقت کا عمر مستمر ہے اسی طرح یہ جعل خلافت یہ جعل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کی طرح مستمر ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ جعل ہو چکا ہے ہر چند ماضی کے سیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا فعل میں بے صورت مستمر موجود ہیں اور اسی لیے سورہ بقرہ کی آیاتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انی جعلن فی الارد خلیفہ یہ نہیں فرمایا کہ جعل تو یا اجعلو میں نے خلیفہ بنایا ہے یا میں خلیفہ بنا رہا ہوں فعل کے ساتھ سیغے اسم فائل کے ساتھ اپنی صفت قرار دے کر یعنی میں جائل الخلیفہ ہوں میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں خوب کتنی دفعہ بنانے والے ہیں آپ بے صورت مستمر بنانے والا ہوں جب تک زمین ہے زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں جیسے 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 آسمان سے اللہ نے فرمایا میں نے پانی اتارا ہے کتنی دفعہ اتارا ہے آپ نے مسلسل اتارنے والا ہوں منزل منزل ہے اللہ کی ذات ہر چند فیل کے ساتھ بھی اس کو ذکر کیا ہے جیسے جعل فیل ماضی کے ساتھ بھی ہے فیل مزارے کے ساتھ بھی ہے اور بسورت جائل بھی ذکر کیا ہے یعنی یہ صفت ہے ثابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح خلق خلقہ بھی ہے یخلق بھی ہے اور خالق بھی ہے کہ اللہ کی ذات کی صفت ہے یہ خالقیت ثابت مستمر خالق ہے اللہ کی ذات اسی طرح جائل الخلیفہ فی الارض یعنی جب تک زمین ہے یہ جعل خلیفہ زمین پر ہے یہ وصفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اب باقی جو آیات ہیں جن میں ہیں کہ ہم نے قوم نوح کی جگہ پر قوم آدھ کو خلیفہ بنایا پھر قوم آدھ کی جگہ قوم سمود کو خلیفہ بنایا پھر ان کی جگہ دوسروں کو بنایا اور سورہ نمل میں ہے کہ ہم نے تم سب کو خلیفہ زمین کا بنایا اور کون ہے تم خود بھی تو خلیفہ ہو یعنی ابھی جو موجودہ نسل ہے یہ خلف میں ہیں آپ سے پہلے بہت سارے آئے ہیں گزر گئے ہیں آپ ان کی جگہ پر ان کے بعد آپ آئے ہو کون آپ کو ان کے بعد کون لائیا ہے آبا کے بعد اولاد کو اخلاف کو کون لائیا ہے اللہ لائیا ہے یہ خود دلیل ہے یعنی جا لے خلیفہ فی الارض کو اللہ نے اپنی توحید یا اپنی الوحیت کی دلیل قرار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ عمر نہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے مختص ہے اور نہ رک یا متوقف ہوا ہے یہ جا لے خلیفہ فی الارض یہ مسلسل ہے اور آگے آنے والے بھی بنیں گے یہ خلافت ایک تسلسل کے ساتھ فعل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سورہ مبارکہ یہ بھی چند آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں سے سورہ مبارکہ نور کی آیاء جامع ترین آیت ہے اس کے لیے کہ ہم زمین پر خلیفہ مسلسل بناتے رہیں گے نہ کہ جو بنا چکے ہیں وہ کافی ہیں اور مزید آنے والی نسلوں میں یہ کام نہیں کریں گے ہم سورہ نور میں آیاء پچپن میں سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے وعد اللہ 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 آمن مینکم وعمل صالحات اللہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ وعد اللہ 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 آمن مینکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف اللہ دین من قبلہم ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے لیستخلفنہم فی الارض ہم تمہیں خلیفہ زمین میں بنائیں گے اور یہ تمہیں بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے آغاز کریں گے کم استخلف اللہ دین من قبلہم جیسا کہ تم سے پہلے والوں کو ہم نے خلیفہ بنایا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي اِرْتَذَا لَهُمْ جب ہم تمہیں خلف ملائیں گے خلیفہ بنائیں گے دوسروں کے بعد اور جیسا ہم نے پہلے والوں کے لئے کیا ہے جب تمہاری باری آئے گی تو ہم تمہیں تمکنِ دینی قدرت و طاقتِ دینی عطا کریں گے اقتدارِ دینی عطا کریں گے وہ دین جو اللہ کی رضا والا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا اور جب خلف میں آئیں گے تم خلیفہ بنو گے تو خوف سے نکل کر تمہیں امنیت بھی دے دیں گے اور یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا جب تمہاری باری آئے تمہاری خلافت شروع ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی تمکن دے دے قدرتِ دینی دے دے تو پھر تم خوف سے نکل کر امن میں آ جاؤ گے اس وقت یَعْبُدُونَنِي تم نے میری بندگی اطاعت کرنی ہے لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا وَمَنْ كَفَرَبَدَ دَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اسی خلافت کا ذکر ہے خلافت ایک مستمر چیز قرآنِ کریم کے اندر ہے کہ مختلف صورتوں میں ہیں اور یہاں پر آنے والوں کے لئے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنوں کو یہاں زمان و مقان کی قید نہیں ہے کس زمانے کے لوگوں کو مومنوں کو اور کس خطے کے اور کس جغرافیہ کے مومنوں کو شرط فقط یہ ہے ایمان و عملِ صالح ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے البتہ ایمان و عملِ صالح قرآنِ کریم کی اسطلح کے مطابق نہ جو خود تشریحات میں یا ہم نے خود ایمان و عملِ صالح کا درجہ بندی کیا وہ نہ اس سے خلافت نہیں ملتی خلافت یعنی وہ اور پھر آگے تصریح بھی کر دی ہے کہ یہ خلافت اقتدار کی خلافت ہے حکومت کی خلافت ہے اور سلطنت کی خلافت ہے تسلط آپ کا ہوگا دوسروں کے بعد دوسرے مسلط ہوں گے ان کے تسلط کے زمانے میں اگر آپ نے ایمان و عملِ صالح اختیار کیا تو ان کی جگہ پر آپ آ جائیں گے ان کے خلف میں آپ آ جائیں گے انہیں ہم ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ آپ کو یہ تمکن عطا کر دیں گے سورہ آراف میں بھی بیان فرمایا ہے سورہ آراف آیہ ایک سو انتیس میں خب یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے اس خلافت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے ایک قانون اللہ کا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا کہ آپ استعانت کرو اللہ سے اور استقامت استعانت و استقامت اختیار کرو کیوں؟ زمین تو اللہ کی ہے ملکیت زمین اللہ کی ہے ان الارد للہ اور اللہ نے یہ ملکیت انسانوں کے لیے بنائی ہے جیسا کئی آیات کے اندر ہے کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے ان الارد للہ یوریتوہا من یشا من عبادہی اور یہ زمین اللہ نے وراست میں دینی ہے تمہیں دینی ہے وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کنہیں دیں گے جو استعانت کریں گے وہ استقامت دکھائیں گے قَالُوا قوم نے یہ جواب دیا اُوذینَا مِن قَبْلِ اَن تَعْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جَتَنَا پہلے بھی ستائی ہوئے تھے تیرے آنے کے بعد مزید ہمیں ستایا گیا ہے تکلیفیں وعدے دیتے ہو لیکن تکلیفیں ہماری برطرف نہیں ہوتی ہم پہلے بھی سے تمدیدہ تھے اب اور زیادہ مشکلات میں آپ ہمیں ڈال رہے ہو قَالَ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ خب یہ انقریب ایسا ہوگا بہت جلدی ایسا ہوگا کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم ہی ان کا جانشین بنا گئے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ جہاں بھی خلافت اے ساتھ یہ تاقید ہے کہ یہ زمین کے لئے اللہ کا نظام ہے کہ زمین کے اندر خلافت سے ہی انسانوں نے جاری رکھنا ہے کام خلافت سے مراد یعنی خلف میں ایک کے خلف میں دوسرے نے آنا ہے ایک نسل نے آ کر ہمیشہ کے لئے نہیں رہنا یہ زمین اس نظام استخلاف کے تحت مختلف نسلوں کو سونپی جاتی رہے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تمہارا ادو اللہ حلاق کر دے گا اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا گئے فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُون تاکہ یہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو سابقہ جو آئے تھے جن کے پاس زمین ہے ان سے لے کر تمہیں دی جائے گی پھر دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو اسی طرح سورہ انعام میں آیہ ایک سو تین تیس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانہ ہے وَرَبُّكَ الْغَنِئُدُ الرَّحْمَةِ تمہارا رب بے نیاز ہے اور صاحب رحمت ہے اَنْ يَشَا يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَا کَمَا أَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَتِكُمْ مِنْ آخَرِينَ جو ان کو آج بنایا ہے یعنی جو آج خلیفہ ہیں انہیں پھر یہ احساس دلا دیا ہے کہ آپ کے بعد دوسرے بھی ہیں اور جس طرح تمہارے عدو کو خدا حلاق کر کے تمہیں خلافت زمین کی دے دے گا یعنی ان کے خلف میں تمہیں زمین کا اختیار دے دے گا اَنْ يَشَا يُذْهِبْكُمْ تمہیں ختم کر کے تمہیں ہٹا کے وَيَسْتَخْلِفْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَا اور تمہارے بعد کسی اور کو تمہاری جگہ پر بٹھا دے گا یہ ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کے پاس آج نہیں ہیں اقتدار دوسرے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں بھی مل سکتا ہے جن کے پاس اقتدار ہے انہیں کہا گیا ہے کہ تمہیں ختم کر کے دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو آج ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ تم کسی کی جگہ ہو پہلے تو ہم سے کچھ اور تھے اور پھر جہاں تم بیٹھے ہو تمہارے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسروں کو اس کا خلیفہ بنا دے گا ان تمام آیات کو اگر ہم نگاہ کریں اور پھر سورہ مبارکہ بقرہ جس کی تفسیر میں ہیں اس آیہ کریمہ کو دیکھیں تو قرآن کریم کے نزدیک خدا ون تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ اب میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خلف میں ایک اور مخلوق لا رہا ہوں ایک اور مخلوق کا اضافہ ہو رہا ہے جو دوسروں کے خلف میں ہیں وہ کون ہیں جس کی جگہ لایا جا رہا ہے قرآن کریم کی دیگر آیات جو خلافت بیان کر رہی ہیں خلافت جو پہلے دی گئی ہے اقوام کو نسلوں کو امتوں کو اور افراد کو اور وہ خلافت جس کا بعد کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اور میار بتا دیا گیا ہے ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت ہم ایک کے خلف میں دوسرے کو لاتے ہیں اور یہ لاتے رہیں گے ہم اسی ضابطے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر خلف یا خلیفہ بنا رہا ہوں انی جائلن میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ یہاں تک تو اس آیہ میں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ خلف کس کا خلف بنایا جا رہا ہے سوائے خود لفظ خلف کے خلیفہ کے کہ خلیفہ کے اندر خود پوری مکمل دلالت موجود ہے خلیفہ یعنی خلف میں آنے والا پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا اس کے اندر ابحام نہیں ہے یوں نہیں کہ خلیفہ کا معنی ہی مبہم ہے یا خلیفہ جس مادہ لفظی سے بنا ہے اس کا معنی مشخص نہیں ہے وہ تو واضح ہے اور ایک ہی معنی ہے متعدد معانی نہیں ہے نہ خلف کے نہ خلیفہ کے خلف سے آنے والا بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا کسی اور کی جگہ پر آنے والا خب یہاں تک اس کا مفہوم واضح ہے کسی ابحام کے بغیر کہ یہ کسی کی جگہ آ رہا ہے اب وہ کون ہے جس کی جگہ آ رہا ہے یہ قرآن قریم کا اسلوب ہے کہ وہ چیزیں جو ہدایت میں دخیل ہیں انہیں قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے لیکن وہ خصوصیات جن میں لوگوں کو دلچسپی ہے جاننا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہدایت کا کوئی اور ہدایت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے ان خصوصیات کو قرآن ذکر نہیں فرما تھا ہر چند انسانوں کو توقع ہوتی ہے اس کی طرف قرآن قریم نے خود نشاندہ ہی کر بھی دی ہے مثلا جیسے اصحاب قاف میں اس ماجرہ میں واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دلچسپی بیان کر دی ہے کہ یہ کیا جاننا چاہتے ہیں اور جو یہ جاننا چاہتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا عالمان ذکر نہیں کیا عمدن ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا ہدایت میں کوئی دخل نہیں ہے وہ کیا جاننا چاہتے ہیں یہ کہ یہ کتنے آدمی تھے یہ یہ تین تھے یہ چار تھے یہ پانچ تھے یہ ساتھ تھے سب کو اس گنتی سے سروکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ ان کا حدث و گمان ہے اور اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ وہ جو جوان تھے فتیہ وہ کتنے تھے اس گنتی میں کیا ہدایت ہے تمہارے لئے جو اصحاب قعف میں اس ماجرہ میں ہدایت ہے وہ تو گنتی کے بغیر بھی ہو گئے جتنے بھی تھے اصل ماجرہ یہ تھا کہ وہ خدا پرست تھے زمانہ تاغوتیت کا تھا تغیان کے زمانے میں اپنی بندگی اللہ کی ظاہر نہیں کر سکتے تھے اب یہ ایک بڑا اہم ہدایت کا موضوع ہے جو اس داستان کے قالب میں بیان کیا گیا ہے لیکن لوگوں کو اس سے سرکار نہیں ہیں یہ سرکار ہے کہ وہ تھے کتنے اگر یہ انہیں معلوم بھی ہو جائے یا حدث و گمان کے ذریعے سے کچھ عدد اپنی لئے یہ معین کر لیں پھر یہ بات کریں گے کہ وہ کس کے بیٹے تھے ان کے رشتہ دار کون تھے ماں کون تھی باپ کون تھا کس قبیلے کے لوگ تھے بہن بھائی ان کے کتنے تھے باقی جسمانی خصوصیات ان کی کیا تھی یہ ساری چیزیں ہدایت کا حصہ نہیں ہے ہر چند معلومات کا حصہ ہیں تمام معلومات ہدایت نہیں ہوتی ہدایت ان معلومات کو اور اس علم کو کہتے ہیں جس میں انسان کو راستہ ملے منزل ملے مقصد ملے اور جس میں انسان اپنا راستہ کچھ تیع کر سکے روشنی ملے ان معلومات کو ہدایت کہتے ہیں ورنہ باقی چیزیں انسان کے اگر علم میں آ بھی جائیں اور علم میں آنے کے بعد بھی وہیں کھڑا ہو جہاں پہلے تھا تو اس کو ہدایت نہیں کہتے اس یہ نہیں کہے سکتے خلیفہ ایک عمر مبہم استعمال کی گئی مانا واضح نہیں تلالت واضح نہیں مدلول واضح نہیں بلکل واضح ہے مبین روشن ہے خلف میں کسی کو بنایا جا رہا ہے کس کے خلف میں بنایا جا رہا ہے یہ ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا چونکہ خب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے اندر ہدایت نہیں ہے لیکن ہمیں زیادہ دلچسپی اسی میں تھی کہ کس کی جگہ پر آ رہا ہے اب جب کوئی بھی نہیں ملا ہمیں کس کی جگہ آ رہا ہے تو پھر یہ ایک آ گئی کہ اگر کسی کا خلیفہ بنایا گیا ہوتا تو اس کا نام لیا جاتا نام نہیں لیا گیا پس اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا یعنی اس کو دلیل یا قرینہ قرار دیا گیا ہے کہ خلیفہ کس کا ہے یہ ذکر نہیں ہے ورنہ خود لفظ خلیفہ میں ایک وضاحت ہے کہ کسی کے جگہ آنے والا کسی کے بعد آنے والا خلف میں آنے والا اب اس ماجرہ میں اور جو پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ ملائکہ کے رد عمل سے کہ ملائکہ کو اللہ تبارک وطالہ نے جب فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْوِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَ انہوں نے دو باتیں کی ایک خلیفہ کے بارے میں جو خلف میں لائی جا رہا ہے اور ایک اپنے بارے میں خلیفہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو مفسد ہے فساد کرے گا وہ سوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہا کہ یہ فساد کرے گا اور دوم اس کے اندر غلط صفت بری صفت ہے صف کے دماء کرے گا خون بہائے گا قتل و غارت کرے گا اور دوسرا مطلب اپنے بارے میں کہا کہ وَنَحْنُ نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَ جبکہ ہم تصویح کرتے ہیں آپ کی حمد کی اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی یہ خون بہائے گا یہ فساد کرے گا ہم تصویح کرتے ہیں ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی اس کو بھی دلیل یا قرینہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ خلافت اللہ نے اپنا جانشین زمین پر بنایا ہے کیوں کہ ملائکہ کا اعتراض اسی صورت میں معقول بنتا ہے کہ جب یہ اللہ کا خلیفہ بنایا جا رہا ہو اور ملائکہ کی تشخیص یا ملائکہ کی دانست میں اللہ کی جانشینی کے قابل نہیں یہ صلاحیت نہیں رکھتا چونکہ مفسد ہے اور صفاق ہے یہ انسان اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہم اس قابل ہیں ہم تقدیس اور تصویح کرتے ہیں اللہ کی پس باس اللہ کی خلافت میں ہو رہی ہے یعنی اللہ کے جانشین اور اللہ کے نائب کی بات ہے زمین پر ورنہ ملائکہ نے جو عیب انسان کا ذکر کیا ہے یہ اگر پہلی کسی مخلوق کا خلیفہ ہوتا وہ ملائکہ کو کہاں سے پتا تھا یہ خون بہائے گا چونکہ جن کی جگہ آ رہے ہیں وہ بھی خون ریز تھے وہ بھی مفسد تھے وہ بھی صفاق تھے اور یہ بھی ویسا ہی ہوگا خب ملائکہ کو کیا اتراز ہے پہلے والے بھی خون ریز اور صفاق یہ بھی خون ریز اور صفاق وہ بھی مفسد یہ بھی صفاق تو جیسے مستخلف تھے ایسے خلیفہ ہیں اتراز نہیں بنتا یہ جو ملائکہ نے اتراز اٹھا ہے کہ یہ نہیں ہے مناسب یہ قطعا جس مقام جو اس کو دیا جا رہا ہے اس کے لائق نہیں ہیں چونکہ فسادی ہے مفسد ہے اور صفاق ہے تو یہ اسی صورت میں ملائکہ کا اتراز معقول بنتا ہے کہ جب یہ اللہ کا جانشین بنایا جا رہا ہو ورنہ مخلوق کا جانشین ہو پہلے کی کسی صفاق مفسد مخلوق پھر تو اتراز نہیں بنتا پھر تو ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی جیسا ہی ہے جیسا پہلے بنایا تھا ایسا ہی ابھی بھی بنا رہے ہیں اور دوسری جو خصوصیت انہوں نے خود اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تقدیس کرتے ہیں آپ کی یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں ملائکہ تقدیس و تسبیح دائما تسبیح و تقدیس کرنے والے اور ایک طرف وہ ہے مفسد اور صفاق اور آپ ہمیں نظر انداز کر کے اس کو جانشین بنا رہے ہیں تو یہ بھی اسی صورت میں ملائکہ کا اپنے بارے میں جو بیان ہے صحیح معقول بنتا ہے کہ جب اللہ کی جانشینی مد نظر ہو کہ اللہ کا نائب اللہ کا خلیفہ اللہ کا جانشین وہ اہل تسبیح ہونا چاہیے وہ اہل تقدیس ہونا چاہیے وہ ملائکہ ولی خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے جبکہ یہ صفاق ہے اور یہ مفسد ہے یہ فسادی ہے یہ اللہ کی جانشینی کے قابل نہیں ہے یہ ایک اور دلیل جو آیت کے اندر قرینہ کے طور پر اختیار کی گئے یہ کہ خلیفہ سے مراد خلف اللہ میں آ رہا ہے نہ کہ کسی اور مخلوق کے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون یہ آگے جتنی آیاتیں اور الفاظ ہیں یہ سب قرینہ بنایاں ہیں اسی مطلب کی تعاید کے لئے خب ہم قرآن کریم میں ہی خور کریں کہ ان قرآن سے یہ معنی تعاید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو معین ہے ظاہر ہے جو قرآن کی آیات جس معنی کی تعاید کریں گی وہی معین معنی ہے ایک تو یہ سوال ہے کہ انہیں کہاں سے پتا ہے کہ یہ مفسد ہے ابھی تو بنا نہیں ہے ابھی تو خلق نہیں ہوا ابھی تو خلف میں آیا نہیں ہے ابھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے تو انہیں کہاں سے بتائیے کہ یہ مفسد ہے اور یہ صف کے دماء کرتا ہے اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ سابقہ اس سے پہلے اس مخلوق سے پہلے جو ابھی بنائی جا رہی ہے اس سے پہلے ایسی مخلوقات تھیں جو یہی کام کرتے تھے جیسا کہ روایات میں اور اقوال کے اندر ہے کہ دو مخلوق ایسی تھیں جو مفسد بھی تھیں اور صفاق بھی تھیں ایک اجنہ جنات تھے انسان سے پہلے زمین پہ لائے گئے تھے اور انہوں نے زمین میں فساد بھی کیا اور صفاقی بھی کی زمین میں اور دوسرے نسناس تھے یعنی انسان جیسی مخلوق تھی مٹی سے بنی ہوئی مخلوق تھی انسانی جسم کی طرح تھے اور انسانی ہلیہ یا انسانی صفات رکھتے تھے لیکن ہو بہو انسان کی طرح نہیں تھے کچھ فرق تھا قرابت انسان سے ان کی مشابہت زیادہ تھی وہ موجود تھے اور وہ مفسد بھی تھے اور صفاق بھی تھے اور ملائکہ چونکہ تدبیر زمین ملائکہ کے سپورد ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ کیسے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے جمہوری ملکوں میں انتخابات ہوتے ہیں کہیں چار سال کے لیے کہیں پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے ایک حکومت منتخب ہوتی ہے عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں پارلیمان بنتی ہے اور پھر اس کے اندر حکومت بنتی ہے کابینا بنتی ہے وزیر اور وزارہ بنتے ہیں پھر وہ پانچ سالہ دور حکومت گزار کے چلے جاتے ہیں اس پانچ سالہ دور میں اختیار ان وزارہ کا ہوتا ہے لیکن عملہ وہ جو آگے اجرائی کام کر رہے ہوتے ہیں ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے یہ سیاستدان نہیں ہوتے بلکہ وہ افسر شاہی جن کو کہا جاتا ہے وہ بیوروکریسی ہے یعنی وہ ملازمین مستقل جو برتی کیے جاتے ہیں دفتروں کے اندر اور حکومتیں بدلتی رہتی ہیں وہ نہیں بدلتے وہ انہی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی کلرک ہوتا ہے کوئی ان کے اوپر ان کا مافوق ہوتا ہے کوئی ان کے اوپر ان کا مدیر ہوتا ہے اس مدیر کے اوپر ان کا باقی صاحب اختیار ہوتا ہے سیکرٹری ہوتا ہے یہ ماہر ہوتے ہیں تمام مملکت کے امور انجام دینے کے مثلا جو محکمہ مال ہے اس کے تمام ضوابط قوانین ان کو پتا ہوتے ہیں وزراء کو پتا نہیں ہوتے وزراء صرف دستورات دیتے ہیں اس کو اجراء یہ لوگ کرتے ہیں اب اگر ایک سیاسی جماعت ہے اس نے الیکشن جیتا جیت کے انہوں نے پانچ سال میں حکومت بنائی پھر ان کا دورانیاں ختم ہو گیا نئے انتخابات آئے ہیں نئی جماعت جیت گئی ہے ان کے جگہ پر دوسری جماعت حکمران بن گئی ہے تو یہ بیوروکریٹ سارے اگر مل کے کہیں کہ یہ جو نئی جماعت آئی ہے یہ بھی فاسد ہوں گے یہ بھی کرپٹ ہوں گے یہ بھی بدنوان ہوں گے یہ بھی چور ہوں گے یہ بھی ویسے ہی ہوں گے تو ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ ابھی یہ حکومت بنی ہے آپ کو کہاں سے معلوم کہ یہ وہی کام کریں گے یہ وزراء بھی جو پچھلے کر گئے ہیں تو یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں ذریعہ کروایا ہے انہوں نے یہ جو کچھ بھی حکومت میں انہوں نے کھایا ہے پیا ہے وہ بیوروکریسی کے ذریعہ کروایا ہے پولیس کے ذریعہ کروایا ہے کسٹم کے ذریعہ کروایا ہے میکمائی ٹیکس کے ذریعے سے کروایا ہے باقی جو ان کے تفاتر ہیں انہی کے ذریعے سے یہ سارا کروایا ہے وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث میں بھی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ راوی نے پوچھا کہ ملائکہ کو کہاں سے پتا تھا کہ یہ انسان جو خلیفہ ہے یہ صف کے دماء کرے گا اور فساد تو امام نے فرمایا کہ انہیں پہلی مخلوق کا تجربہ تھا پہلے ایسے لوگ زمین پہ تھے جنہوں نے یہی کام کیا لہٰذا ان کے ذہن میں موجود تھا کہ یہ بھی وہی کام کرے گا ایک دوسرا بھی اس میں قول ہے ملائکہ کے اس علم کا یا اس وسوق کا جس وسوق سے انہوں نے کہا یہ صف کے دماء کرے گا جیسا کہ بعض دیگر آیات میں ہیں یہاں تو انی جائلن فی الارد خلیفہ ہے انسان کی خلقت کا ذکر نہیں ہے لیکن باقی آیات میں انسان کی خلقت کا ذکر ہے اور ملائکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک جگہ پر ہے کہ انسان کو اللہ انسان خلق کر رہا ہے مٹی سے ایک جگہ پر ہے انسان اللہ بشر خلق کر رہا ہے مٹی سے تو وہ بھی ملائکہ کو اللہ تبارک پہ تعالی نے بتایا تھا کہ میں مٹی سے زمین میں مخلوق پیدا کر رہا ہوں بشر یا انسان کے نام سے تو جب اللہ نے فرما دیا کہ مٹی سے بننا ہے تو باقی تو دانش تھی ملائکہ کی کہ مٹی سے جب بنے گا تو اس کے اندر کیا خصوصیات ہوں گے یہ مادی جسمانی انسان جب یہ وجود میں آئے گا تو اس کے اندر خواہشات بھی ہوں گی اس کے اندر اغراض بھی ہوں گی اس کے اندر شہوات بھی ہوں گی اس کے اندر غزب بھی ہوگا جو مٹی سے بنی ہوئے زندہ موجود کے اندر ہو سکتی ہیں ممکنہ خصوصیات وہ ساری ملائکہ کے علم میں تھی لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے وسوق سے کہا کہ یہ تو مفسد ہے اور یہ صف کے دماء کرے گا ان دو بنیادوں پر انہوں نے اظہار کیا اور دونوں طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ ملائکہ کو اس وجہ سے یہ علم تھا کہ یہ صف کے دماء کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو جھٹلایا نہیں ہے کہ غلط بیانی کرتے ہو اور یہ ایسا نہیں کرے گا ابھی جو میں بنا رہا ہوں یہ نہ فساد کرے گا اور نہ صفاقیت دکھائے گا بلکہ ایک طرح سے تعید کر دی کہ یہ خصوصیت اس میں ہوگی یہ کر سکتا ہے یہ کام فساد بھی اور صف کے دماء بھی ہوگا اس کا اور اللہ نے انہیں فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون یہ تو آپ کو پتا ہے جو آپ کو پتا ہے وہ آپ نے بتا دیا لیکن کچھ ایسے امور ہیں جو آپ کو نہیں پتا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے یہ ٹھیک ہے ایک دوسری چیز ہے ایک دوسرا پہلو ہے جو آپ کو نہیں پتا وہ مجھے پتا ہے اور پھر اس دوسرے پہلو کو ملائکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا برملہ کر دیا تعلیم دے کر آدم کو اور اس کا اظہار کر کے دوسرا نقطہ یہ کہ ملائکہ نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حامد کی اور ہم تقدیس کرتے ہیں اور یہ اپنی اہلیت اور اپنا استحقاق ثابت کرنا تھا خب یہ جو معنی اس طرح ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا اللہ تبارک و تعالی پر ارادہ ظاہر کیا کہ اللہ زمین میں اپنا جانشین اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو ملائکہ کو اعتراض ہوا کہ جسے آپ بنا رہے ہیں یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا خب اول تو یہ کہ آیت کے اندر تو ایسی کوئی سراحت نہیں ہے لفظ خلیفہ میں بھی یہ دلالت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جانشین ہے یہ خلف میں آ رہا ہے خلیفہ یعنی یہ کسی کے خلف میں آ رہا ہے کسی کے بعد آ رہا ہے یہ دلالت ہے اس کے اندر اور اعتراض یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بھی آ رہا ہے یہ آپ کی خلافت کے قائل نہیں ہے خب ایک بات یہ کہ ملائکہ کو یہ وضاحت تھی یا یہ چیز مسلم تھی کہ یہ اللہ ہی کا خلیفہ بن رہا ہے اور چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے لہذا انہوں نے اعتراض کر دیا یہ خود قرآن کریم میں جو ملائکہ کی ملائکہ کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں یہ اس کے بھی منافعہ اور یہ توجہ تھی علماء کی جنہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے چونکہ اکثر علماء امامیاں کا یہی قول ہے کہ یہ خلافت الہیہ ہے اور بعض اہل سنت کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ یہ خلافت الہیہ ہے ساتھ جب یہ قول اختیار کیا ہے کہ خلیفہ سے مراد یعنی اللہ کا خلیفہ زمین میں تو پھر ملائکہ نے جو اتراز کیا اور ادھر سے ملائکہ کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یہ جو کچھ اللہ ان کو حکم دیتا ہے یہ بجال آتے ہیں اس میں کوئی کتا ہی نہیں کرتے ہٹ درمی نہیں کرتے یہ بھی آیاء کریمہ موجود ہے اور یہاں تو سیدھا اعتراز پایا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم میں خلیفہ بنا رہا ہوں انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے بنانا یعنی نعوذ باللہ یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے ایک فسادی کو ایک صفاق کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اب یہ علاہدہ بات ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں ملائکہ کو کہاں سے علم ہے ایک پہلو کا یہ ہے کہ یہ اللہ پر اتراز ہے سیدھا اور کیا ملائکہ اللہ پر اتراز کرتے ہیں ان کے اندر یہ طاقت یہ صلاحیت یہ خصوصیت پائی جاتی ہے انسان تو کرتا ہے اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اللہ کی معصیت بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے ہر کام کرتا ہے انسان جنات کے بارے میں کہ وہ بھی انسان ہی کی طرح ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں اطاعت بھی کرتے ہیں بندگی بھی کرتے ہیں معصیت بھی کرتے ہیں لیکن ملائکہ بھی آیا انسان کی طرح دونوں چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں معصیت بھی اللہ کی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اعتراز بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر اطاعت بھی کرتے ہیں کیا ملائکہ بھی اس طرح سے ہیں قرآن کریم کی آیات ہے کہ نہ ملائکہ یہ خصوصیت نہیں رکھتے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بنایا ہے جو بھی خصوصیت ہو جس سنخ کے ملائکہ ہوں جس شکل میں ملائکہ ہوں ان سب کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصیت نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کی وہ نافرمانی نہیں کرتے وہ عمر رب کو ٹھکراتے نہیں ہیں اس کو چیلنج نہیں کرتے اس پہ اعتراض نہیں کرتے اس پہ سوال نہیں اٹھاتے علجتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ مسلم خصوصیت ہے ملائکہ کی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے متعدد آیاتیں جن میں ملائکہ کی یہ خصوصیات خدا ون تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں ان میں جیسے ان کی خصوصیات ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی تقدیس کرتے ہیں اللہ کی اور تاب فرمان ہیں اللہ تبارک و تعالی کے مطی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ان میں یہ بھی خصوصیت ان کی ہے کہ یہ فرمان خدا ٹھکراتے نہیں ہیں اور معصیت قطعن نہیں کرتے اور انکار نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کے عمر کا استقباریت نہیں کرتے یا اسی سجدے کے حکم میں ملائکہ اور شیطان میں جو تقابل کیا گیا ہے تو ملائکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یا عمر خدا کو بجا لاتے ہیں سورہ زخرف میں ہے کہ ملائکہ عباد الرحمن ہیں وجعلوا الملائکت اللہذینہم عباد الرحمن اناسا یعنی لوگ ان کو عورتیں سمجھتے ہیں فرشتے یا پریان لیکن یہ ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ تبارک و تعالی کے خالص بندے ہیں یہ اسی طرح سورہ مبارکہ تحریم میں آیہ چھے شم میں ملائکہ کی یہ خصوصیت ذکر کی گئی ہے سورہ تحریم آیہ چھے میں یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودوہ الناس والحجارا علیہ ملائکت غلاد شداد لا یعصون اللہ ما عمرهم و یفعلون ما یعمرون لا یعصون اللہ ما عمرهم جو اللہ عمر کرتا ہے ملائکہ کو وہ معصیت نہیں کرتے اسیان نہیں ہے ان کے اندر و یفعلون ما یعمرون جو انہیں عمر کیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں فورا اس پر اقدام کرتے ہیں یہ دو خصوصیات ملائکہ کی سورہ مبارکہ تحریم آیہ ششم میں ہے اور اس کے علاوہ متعدد آیات میں دیگر خصوصیات ہیں ان کی کہ وہ عباد رحمان ہیں اور وہ خدا کے غفلت بھی نہیں برتے اور ان کے اندر وہ کوئی خصوصیت نہیں ہے جو انسان یا جن میں ہے لیکن اس آیہ کریمہ میں ہے کہ انہوں نے یہی ملائکہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور یفعلون ما یعمرون جو انہیں عمر کیا جاتا ہے اس کو فوراں بجا لاتے ہیں یہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا اللہ کا فرمان بلکہ اتراز اٹھا دیا کہ یہ تو فیصلہ ہی غلط ہے نعوذ باللہ ایک مفسد کو صفاق کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم تقدیس و تسبیح کرنے والے ہیں بعض علماء نے اس کو زیادہ کھول کے بیان کیا ہے کہ متعدد یعنی اس کو شاید دس سے پندرہ شکوں میں تبدیل کیا ہے یعنی اس طرح سے اگر ہم یہ معنی کریں اس آیت کا تو پھر دوسری قرآن کی آیات جو ملائکہ کو تنزیح کرتی ہیں ان آیات کے ساتھ ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے اور دس یا پندرہ اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ ملائکہ یہ چیز بری ہیں اس سے لیکن اس اتراز سے یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے اور اسی طرح متعدد ان کے اترازات ہیں پھر اس کی توجی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ملائکہ نے کہا ہے یہ معصیت شمار نہیں ہوتی یہ اتراز شمار نہیں ہوتا یہ ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہیں یہ ان کی نافرمانی نہیں ہے پھر متعدد تو جہاد کرتے ہیں جب ایک بات سوال برنگیز یا شبہناک پیدا ہو جائے پھر اس کو متعدد دلیلوں سے آپ اگر ٹھیک بھی کرنا چاہے تو وہ خدشہ کھٹکہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے جیسے دراد پڑ جاتی ہے جب کسی دیوار میں امارت میں پھر اس کو برنے کے لیے اس دراد کو بہت کچھ لگے رہتے ہیں انسان جتنی مدت تک یہ دراد امارت میں ہے روزانہ ہی اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے لیکن وہ پھر نمائع ہو جاتی ہے وہ دراد پھر اس برہائی کو ظاہر کر دیتی ہے کہ یہاں ہے کوئی خلل ہے یہاں پر اس لیے شروع سے ہی ایسا مبنہ قرآن کا اختیار کیا جائے کہ جس میں یہ خدشہ ہی پیدا نہ اور خود قرآن کے اندر تضاد نظر نہ آئے ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ آیت اس آیت کی نافی وہ آیت اس آیت کی نافی اور پھر اس کو ہم کسی اور طرف بات کو لے جائیں ہم قَالُ وَتَجْعَلُ فِيهَ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَ وَيَسْوِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّهُمِ حَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ یہ سب جو مسائلیں یہ اس وقت پیش آتی ہیں کہ جب ہم آیت کے اندر یہ معنی کریں یہ معنی کریں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنا خلیفہ اپنا جانشین اپنا نائب بنا رہا ہوں پھر یہ ساری چیزیں سوال بنتی ہیں کہ ملائکہ نے انسان کی خلافت پر اعتراض کر دیا اپنی خلافت کا استحقاق ذکر کیا آیا یہ ملائکہ کی شان ملائکہ کی شخصیت اور ملائکہ کے قرآن کے بارے میں اور ملائکہ کی تنظی کے ساتھ کیسے سازگار ہے اور چونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں وہ عصمت بھی ملائکہ کی قرآن میں ہیں اور یہ اعتراض بھی قرآن میں ہیں اب اس دونوں کو پھر آپس میں جوڑنی کے لیے جو چارہ جوئی کی گئی ہے اس سے مزید آگے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم قرآن ہی پر اکتفا کریں ہم اور قرآن اگر ہمیں جو رہنمائی کرتے ہیں اسی پر رہیں پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی نہ یہ اعتراض بنتا ہے نہ معصیت شمار ہوتی ہے نہ اللہ کا فرمان ٹھکر آیا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ ملائکہ کی شان کی خلاف ورزی ہوتی ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں نہیں اس بات پر تنبیہ کی کہ یہ آپ نے میری نافرمانی کر دی میرا فرمان ٹھکرا دیا ہے اس کو آپ کو بجا لانا چاہیے تھا جیسا کہ بعد میں سجدے کا جب کہا تو انہیں ذرا برابر کوئی مشکل پیش نہیں آئی خب ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کریم جس حد تک ہمیں رہنمائی کر رہا ہے اگر ہم اسی پر رہیں اس سے آگے نہ جائیں تو پھر تو قرآن میں کوئی خلل نہیں ہے بالکل روانی کے ساتھ ساری داستان و سارا ماجرہ آگے ہم آہنگ ہے قرآن کی ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے کوئی تضاد ٹکرا اس میں نظر نہیں آتا قرآن نے یہاں فرمایا کچھ سراحت تو نہیں کی کس کا خلیفہ ہے فرمایا خلف میں آ رہا ہے خلیفہ اپنی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں کسی کے خلف میں ہوں کسی کے بعد ہوں کسی کے پیچھے آیا ہوں کسی کے خلف سے آیا ہوں خب یہ جو خلف سے آیا ہے ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہیں خب یہ دو خصوصیات آیا خلف میں رکاوٹ ہیں یعنی پہلی ایک مخلوق ہے اس کے بعد ایک اور مخلوق ہے پہلی مخلوق بھی فسادی تھی دوسری بھی فسادی ہے اور اس کے جگہ پر یہ آ رہے ہیں تو کیا فسادی کی جگہ فسادی ایک اور آگر ہے اس میں کیا خرابی ہے مثلا ایک مخلوق پہلے تھی زمین میں خرابیاں کرتی تھی ایک مخلوق اور آ رہی ہے ملائکہ نے کہا یہ بھی خرابیاں کرے گی خب اس میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو خرابیاں کرے گی یہ اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا خب خلیفہ تو ہے فقط ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابیاں کرنے والا ہے اللہ کے فیصلے پر اطراز نہیں ہیں بلکہ اپنی معلومات کا اظہار ہے یا اپنی ایک دانست کا اظہار ہے کہ یہ پہلے والے جو تھے وہ بھی خرابیاں کر رہے تھے یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی خرابیاں کرے گا یہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو نہ بنائیں اس کو نہ بنائیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی اس کے اندر بھی تو یہی خصوصیات ہیں مٹی سے بنا رہے ہیں اس کو بھی انہی اناسر سے بنا رہے ہیں اس کو بھی انہی خصوصیات والا بنا رہے ہیں تو اس نے زمین میں آ کر یہ کام کرنا ہے جب زمین میں آ کر اس نے یہ ساری بربادی کرنی ہے اس کا بھی کوئی سوچ کے رکھیں رائحال یہ جو بنا رہے ہیں یہ اور ساتھ ملائکہ نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں اتنا ہی علمیں جتنا آپ نے بتایا ہے اور آپ کو سب پتا ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ خرابی کرے گا تو اس کے لئے کوئی چارہ جوئی ہے آپ کے پاس کوئی رائحال نکالا ہے کہ جب یہ خرابیاں کرے گا تو پھر کیا کریں گے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے یا اس کے زمین کو کیسے اس کے شر سے بچائیں گے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے شر سے کیسے بچائیں گے تو اس کے لئے بھی کوئی تدویر ہونی چاہیے دوسرا حصہ جس سے یہ استظہار کیا گیا کہ یہ استحقاق اپنا بتا رہے ہیں ملائکہ کہ ہم خلافتِ الہیہ کے حق دار ہیں چونکہ خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے تصویح و تقدیس تو ہم تصویح و تقدیس کرنے والے ہیں یہ تو تصویح و تقدیس نہیں جانتا یہ کیا جانتا ہے یہ تفسید و تصویق جانتا ہے یہ تو تصویح نہیں جانتا تو کیا خلیفہ تصویح کے لئے جو خلیفہ آتا ہے تصویح و تقدیس اس کا کام ہے یعنی ملائکہ کے نزدیک خلیفہ کا میار تسبیح و تقدیس ہے جو ہم میں پایا جاتا ہے تسبیح و تقدیس کا معنی کیا ہے اور ملائکہ تسبیح و تقدیس کے متخصص ہیں ماہریں مسلط ہیں اور ترک نہیں کرتے تسبیح و تقدیس یہ تسبیح و تقدیس ہے کیا جو ملائکہ کی سب سے بڑی خوبی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی کرو یہ کام آپ بھی دونوں کام آپ بھی کرو تسبیح بھی کرو تقدیس بھی کرو چونکہ ملائکہ تو کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے تم نے اپنی ارادے سے کرنا ہے انسانوں نے خوب اس کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے باقی بات میں مصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ